جے اسلام علیکم ورحمت اللہ ویلکم ٹو با یوٹیوب چینل ستائیس نمزان المبارکہ افطار مسجد الفرید میں ماشاءاللہ سے آج پھر گرینڈ افطار کا جی انتظام ہے ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ خوجہ شاہد صاحب اور یہ دوسرے بھائی جو ہیں لگے ہوئے کام میں بیف کلاو جو ہے تقسیم ہو رہا ہے یہاں پر شروع میں اور یہ دیکھیں لوگوں کی آمد کا سلسلہ جاری ہے ماشاءاللہ روزانہ ایک بڑی تعداد میں لوگ آتے ہیں اور بچے بڑے سارے انتظامات میں ماشاءاللہ سے لگے ہوئے دیکھیں پلیٹس جا رہی ہیں اور اس کے بعد یہ رانہ ارفانسہ ماشاءاللہ ایڈمنسٹریٹر انتظامات کا جائزہ لے رہے ہیں بکلم خود یہ ماشاءاللہ وقت سے آ جاتے ہیں اور میں دو افطار یہاں کر بھی چکا ہوں اور یہ دیکھیں یہ انٹر ہو رہے ہیں اندر کچن میں سپروائز کرتے ہوئے کہ جی کھانے میں کیا بنا ہوئے اور پلیٹس تیار ہو رہی ہیں کیسے سارے معاملات کا خود جائزہ لیتے ہیں یہ بہت اصاف سترہ اور ہائیجینک وضو خانہ ہے مسجد الفرید کا جہاں پہ ہینڈ واش بھی اویلیبل ہے نمازیوں کے لیے بہت اصاف سترہ ہے اور یہ دیکھیں یہ سہن ہے سہن مبارک مسجد الفرید کا اور یہاں پہ شربت اور یہ بچے ماشاءاللہ جو ٹیم کا اس ہے میری پچھلے ویڈیو میں دیکھا ہوگا آپ نے یہ سارے کام کو لگے ہوئے ہیں ماشاءاللہ سے اور ایک ایک گلاس اور ایک ایک جو چیز ہے ترتیب سے رکھی جاری ہے روزداروں کے لیے اور افتار کے لیے اور ستائیس رمضان کا افتار ماشاءاللہ ویسے ہی بڑا بابرکت رات اور بابرکت دن ہوتا ہے اس حساب سے خصوصی انتظامات ہیں مسجد میں ماشاءاللہ رانہ رفعہ سے خود فارش پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور جائزہ لے رہے ہیں اور یہ مسجد کی صفائی کے آپ حالات خود دیکھ سکتے ہیں ویڈیو میں کہ کتنے صاف سترہ رکھا ہوئے ماشاءاللہ اور چھوٹے چھوٹے ننے مونے بچے بھی جو ہے قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرنے آتے ہیں نورانی قائدہ جو ابتدائی تعلیم ہے یہ دیکھیں بچے بڑے خوش بھی ہو رہے ہیں ویڈیو بنانے کی وجہ سے اور کاری صاحب جو ماشاءاللہ سے امام مسجد ہیں قرآن پاک کی تعلیم بھی دیتے ہیں اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ فری آف کاسٹ ہے تعلیم یہاں پہ لکھا بھی ہوا ہے اور بلکل ایک روپیہ حدیعہ نہیں لیا جاتا ہے یہاں سے اور نہ ہی بچوں کو کہیں پہ چندہ لینے بیجا جاتا ہے کھانا لینے بیجا جاتا ہے کھانا بھی دیا جاتا ہے بچوں کو اور ساتھ میں قرآن پاک کی تعلیم بھی جو ہے بلکل فی سبیل اللہ مفت دی جاتی ہے اور کاری صاحب بلکل سناہ میرے خیال پڑھا رہے ہیں بہت ہی مشکل ٹاسک ہے یہ جو ہے رانہ عامر صاحب سین میں موجود ہیں رانہ عرفان صاحب دونوں رانہ برادرز جو ہیں اللہ پاک جزائے خیر دے ان کو دونوں بہت محنت سے مسلسل ستائیس رمضان جو ہے لگے ہوتے ہیں کام میں یہ اور اپنے بچوں کو بھی لے آتے ہیں وہ بھی اور یہ دیکھیں جو اشربت ہے وہ تیار ہے اور سرف ہو چکے لوگوں کی آمد کا سلسلہ آہستہ آہستہ جاری ہے رانہ عامر صاحب خود جو ہے پلیٹس جو ہے ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں یہ دیکھیں سامنے آپ کیمرے میں دیکھ سکتے ہیں ویڈیو میں اور یہ رانہ عامر صاحب کا فرزند ہے جو کل بھی ویڈیو میں نظر آیا تھا چھپیس رمضان المبارک یہ دیکھیں سب کے لئے افتاری میں دے رہے لیکن بچوں کا جو چیڑی روزہ ہوتا ہے وہ بہت جلدی ہو جاتا ہے افتار تو یہ ماشاءاللہ بچہ کھا رہا ہے اللہ تعالیٰ اس کو صحت اندرستی دے اور یہ بھی لگا ہوتا ہے کام میں آج بس بھوک زیادہ ہونے کی وجہ سے جو ہے چاول پہلے کھا رہا ہے یہ دیکھیں متعدد جو ہے پلیٹس تیار ہیں اور یہ آپ خود دیکھ سکتے ہیں صفائی کے حالات یہ شربت جو ہے تیار ہے اور پانی بلکل صرف کر دیا گیا ہے اور یہ خواجہ صاحب اور یہ بھائی جو ہیں رانہ صاحب رانہ عرفان صاحب کے بھائی ہیں یہ بھی جو ہے کام کو لگے ہوئے رانہ عرفان صاحب اور یہ دیکھیں کچن کے حالات بہت ماشاءاللہ صاف سترا کچن ہے ہائیجینک کچن ہے ماشاءاللہ سے پلیٹس کھانے کے لئے بلکل تیار ہیں روزہ داروں کے لئے روزہ داروں کے اعمد کا سلسلہ جاری ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ رانہ عرفان صاحب بار بار پریشانی میں یہ مسجد کی انٹرنس ہے اور یہاں سے دیکھ سکتے ہیں آپ یہ روزہ داروں کے آنے سے پہلے ہی تمام انتظامات مکمل کر لئے جاتے ہیں تاکہ صرف جو بیف والاؤ ہے مینیو کا حصہ ہے جو بڑے گوش والے چاول بھی کہتے ہیں ہم وہ سرف کیے جائیں باقی ٹھنڈا پانی اور باقی جو معاملات یہ دیکھ خجور ڈالی جاری ہے اس میں اور باقی بھی چیزیں افتاری کا حصہ ہوتی ہیں ماشاءاللہ سے تو یہ دیکھیں بچے رانہ حامر صاحب کا بیٹا جو ہے یہ بار بار جو ہے کچن میں چکر لگاتا ہے بچے جو آپ کو بتایا شرارتی بھی ہوتے ہیں ماشاءاللہ اور فرشتے یہ کہتے ہیں بچوں کو یہ دیکھیں شربہ جو ہے ڈالا جا رہا ہے ٹھنڈے موسم کی مناسبت سے ٹھنڈا شربہ دیا جاتا ہے روزہ داروں کو میں خود جو ہے ذاتی طور پر دو مرتبہ افتار کر کے آئے ہوں یہ دیکھیں بیف لاؤ اور ساتھ میں جو ہے میٹھے جاول ڈالے جا رہے ہیں پلیٹ تیار ہے رانہ حامر صاحب اور یہ دیکھیں جی مہمان ماشاءاللہ الحمدللہ آ چکے ہیں تقریباً اس تعداد سے دو سے ڈھائی سو لوگ آ چکے ہیں باقی دو تین صفحے خالی یہ رات کے مناظر ہیں ماشاءاللہ دیکھیں کتنے خوبصورت منظر ہے اور صفائی ہو گئی ہے سب سے بڑی بات جو ہے مغرب کے بعد صفائی ہو جاتی ہے تو یہ ناظرین آج کی ویڈیو تھی امید ہے انجوائی کی ہوگی آپ نے تو میری ویڈیو کو لائک کمنٹ اور سبسکرائب کرتے رہیں ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویلوگ میں السلام علیکم ورحمت اللہ